لاہور ساتھی طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے الزام میں چار لڑکیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے لاہور کے نجیس سکول کی طالبات کی جانب سے موبینہ طور پر ساتھی طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنانے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ڈان اخبار میں شائعہ رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے مقدمہ اس وقت درج کیا گیا تھا جب متاثرہ لڑکی کو ساتھی طالبات کی جانب سے موبینہ طور پر تشدد کرنے کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سیڈ ٹوٹر پر وائرل ہوئی تھی متاثرہ لڑکی کے والد عمران یونس کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ایف آئی آر کے مطابق والد کا کہنا تھا کہ اگر ان کی بیٹی ڈیفینس ہاؤس آتھارٹی ڈی ایچ اے میں بی بلاک میں قائم امریکن انٹرنیشن سکول میں تیرے تعلیم ہے والد نے الزام لگایا کہ حملہ آور ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ میں خنجر بھی تھا انہوں نے الزام لگایا کہ حملہ آور ہونے والی لڑکیوں نے ان کی بیٹی کو بالوں سے کھینچ کر زمین پر گسیٹا اور اس کے اوپر چڑ گئیں اور بد ترین تشدد کا نشانہ بنایا امران یونس کا کہنا تھا کہ حملہ آور لڑکیوں میں ایک لڑکی باکسر ہے جس نے میری بیٹی کے چہرے پر مکہ مارا جس کے نتیجے وہ زخمی ہو گئی انہوں نے مزید بتایا کہ ایک اور لڑکی نے متاثرہ لڑکی کا گلہ دبانے کی کوشش کی عملہ آور لڑکیوں کے خلاف قانونی کارویے کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے مجود ویڈیو کلپ ثبوت کے لیے کافی ہے انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے بعد ان کی بیٹی کو شدید صدمہ پہنچا تاہم سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انہیں اور ان کے علی خانہ کو زین عذیت کا سامنا ہے اف آئی آر میں والد امران یونس نے انسام لگایا ایک حملے میں ملوث مرکزی مشتبہ ملزمہ منشیات کی عادی تھی اور میری بیٹی کو بھی منشیات دینا چاہتی تھی تاہم بیٹی نے منشیات لینے سے انکار کر دیا والد امران یونس کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نے اسکول میں اپنے ذاتی طالبات کی منشیات استعمال کرنے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی اف آئی آر کے مطابق امران یونس مزید کا کہ بعد ازا بیٹی نے مجھے ویڈیو کلپ دکھائی تو میں نے مشتبہ ملزمہ کے والد کو ویڈیو شیئر کر دی جس کے بعد لڑکیوں مشتبہ ملزمان کو غصہ آیا اور بیٹی پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا انہوں نے فیار میں الزام لگایا کہ حملہ آور لڑکیوں نے حملے کے دوران ان کی بیٹی سے سونے کی چین اور ایک لاکڑ بھی چین لیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کے خرابکار ویڈ کے فیٹر انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے سے بھی رجوع کیا جنہوں نے ان کی بیٹی پر حملے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر لوڈ کی تھی انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کے خلافکار ویڈ کے لئے انہوں نے وفاقی تحقیقات ادارہ آف آئی اے سے بھی رجوع